یہ آپ سے وکیل لگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک وکیل کیسے رمبر بڑھا سکتا آپ جانتے نہیں اس بیمان کو آپ شادی اقصہ سنویں بڑا بیمان آدمی مجھے بولنے دیں میری کتھاسس نکالنے دیں بہت بیمان آدمی اللہ ماف کرے ایک تو خود بیمان اور بیٹا جو ہے بڑی مشکل سے میٹرک جس نے پاس کیا اس کی شادی اپنے سے زیادہ بیمان آدمی کی بیٹی سے تیع کر دیں تمجھ میں آئی بات توبہ 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 گھر جاؤ اس کے کوئی ملنے کے لیے جائے غریب رشدہ تو اندر جا کے سلک کا سلیپنگ سوٹ پین کے آجاتا ہے پاجامہ تون سے نیچے اور جو اس کی شیرت ہوتی ہے وہ ناف کے اوپر اور کبھی بٹن سہی نہیں لگا تھا یہ آپ سے کون بتاتا ہے آپ کو ساری باتیں ایک ان کا ملازم ہے ایک ان کا ملازم ہے جو ہفتہ میں ایک دفعہ چھٹی ہوتی ہے اس کی اور وہ آتا ہے میرے پاس اور مجھے صحیح باتیں بتاتا ہم پیسے دیتے ہیں اس بات کے اس کو ایک بیمان جو شدہ کی معلومات لکھنا ضروری ہے آپ شادی کی بات کریں کیا شادی کی بات کریں اس قدر بیمان جھوٹا مکہ آدمی ہے ایک مرسیڈیز لیویر 200 اور اس کے آگے ایک زیرو بڑھا دیا ہے مرسیڈیز 2000 کر دیا دنیا والے جو ملنے آتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ میرے پاس مرسیڈیز 2000 اور اس بیمان کی کوئی مو لگنا نہیں چاہتا ہے کوئی اس سے یہ سوال بھی نہیں کرتا کہ مرسیڈیز 2000 تُو نے کیسے لے لی مرسیڈیز تک چھے سے سے اوپر بنی نہیں آیا بھائی میں مزید قصے سنننی چاہتا آپ صرف شادی بات کریں میں نے آپ کے شروع میں کہا تھا بھائی میں نے آپ کے شروع میں کہا تھا کہ لوگ جو ہے تب جاتے ہیں میری اس حرکت سے لیکن میں کیا کروں میں بات ڈیٹیل میں کرتا ہوں بات میں ڈیٹیل میں کرتا ہوں اب اس آدمی کا کمینہ پن دیکھو پڑھا دکھا ہے نہیں جہل اس نے کتہ پارا ہوا ہے اور چھپ چھپ کے اس کتے کی وجہ سے وہ انگریزی سیکھ رہا ہے میں آپ کے رشدار کے مزید قصے سنننی چاہتا آپ صرف شادی پر بات کریں بتائیے توبہ 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 ملیر میں رہتا تھا تو بیوی کو کہتا تھا میمونہ اب جب سے ڈیفینس میں شفٹ ہوا ہے تو اس کا نام رکھ دیا ہے مونہ ڈاللی یہ آپ سے کس نے کہا مونہ ڈاللی مطلب ہے میمونہ نے مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کو پتا نہیں ہے شدن مامو آپ کو نہیں پتا یہ کس قسم کے آدمی ہیں بتا رہا ہوں نا کتا پالا ہوا ہے ابھی بتایا تھا تھا کتا پالا ہوا ہے اس کا نام رکھا ہے مانکی اس سے اس کی جالت کا اندازہ لگاؤ کہ کتے کو مانکی کہہ کے بلا رہا ہے اب آپ بولے جائے نہیں بلوں گا کیوں نہیں بلوں گا بلوں گا ایک بیمان آدمی کا تارو سب سے کھانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ ہوشیار ہو جائیں بتائیے ہر دعوت میں فوٹرگرافر کو لے کے گھج جاتا ہے بڑے آدمیوں کو بیک میں گھد گھسا کے جہاں کے تصویر کھچوا لیتا ہے اور پھر دوسرے دن وہی تصویر اخبار میں چھپوا دیتا ہے اتنا بڑا بیمان آدمی ہے جھوٹا مکار آدمی ہے وہ ابے جب ملیر میں رہتا تھا بیڑی پیتا تھا بیڑی جب سے ڈیفنس میں شفٹ ہوا ہے منوس سگار پینے لگا ہے سگار پیتے دیکھ کے مجھے اس کو جب میں سگار پیتے دیکھتا ہوں میں تن بدن میں آگ رکھ جاتی ہے اچھا یہ بتایا مجھے یہ آپ کے رشدار کام کیا کرتا ہے ابے کمیہ بتاتے نہیں کسی کو بھی کہ وہ کرتا کیا ہے ایک دن محمونہ مجھ سے کہنے لگی کہ ایک مشہور ایکٹرس ہے اس کو انہوں نے کزن بنایا ہوا ہے بھائی اب آپ کے بیٹے کی بلکہ آپ کے رشدار کے بیٹے کی شادی بات ہو جائے میں لانت پھیجتا ہوں ایسے رشداروں کے اوپر آپ کی مرضی قصہ تو سمائے میرے پاس وقت کم ہے کیا بیماری ہے تمہیں بیماری کیا ہے جو وقت کم ہے میرے پروگرام کا وقت کم ہے کہہ رہا ہوں اچھا میں معاف کرتے میں کچھ اور سمجھا برنا میں حکیم ہے ایک جاننے والے ان کے بارے میں بتاتا ہوں بھائی دیکھیں قصہ یہ ہے کہ ایک دن محمونہ آئی میرے گھر محمونہ آئی پانچ کارڈ لے کے یعنی شادی کے پانچ کارڈ لے کے ایک ڈھول کی ایک ماہیوں ایک لڑکی والوں کی مہندی ایک ولیمہ اور ایک بارہ مگر ہمیں دیا صرف ولیمہ کا کارڈ باقی دکھانے کے لئے لائی تھی ولیمہ کا کارڈ دیا میں نے اس کو پڑھا تو اس میں لکھا باتا ڈریس فائنل کوڈ کیا باتا ہے فارمل ڈریس فارمل میں نے پوچھا بھائی اس کا کیا مطلب ہے کہنے لگی شدر مامو سوٹ یا شیر وانی میں نے کہا بیٹا ہمارے پاس سوٹ یا شیر وانی کیا کرے کہنے لیے ہاں ہاں سی پہلے کہنے کی کہ شدر مامو آپ تو اپنے ہیں ایسے ہی آ جائیے گا آپ تو اپنے ہیں آپ سے کیا کوڈ وڈ کی بات شادی بنی بلایا محمونہ جو ہے تھی محمونہ محمونہ اچھی ہے محمونہ نے مجھ سے کیا کہنے لگے شدر مامو میں تو چاہ رہی تھی کہ آپ کو بھی بلائیں لیکن انہوں نے منع کر دیا یہ کہہ رہے تھے کہ لڑگی والوں نے صرف دس آدمیوں کی اجازت دیا اور ان دسوں میں آپ فٹ نہیں ہوتے وہ جب کارڈ بار پاسہ تھا مجھے بتا رہا ہوں نے مجھے بتا رہا ہوں نے کارڈ کے اوپر ٹائن لکھا باتا ایٹ تھرٹی شارپ چاہ لکھا باتا ایٹ تھرٹی شارپ شارپ میں نے کہا بھئی پیسے والا ہو گیا سکتا ہے یہ شارپ شروع ہی کر دے تو میں چھہ بجے کے قریب اپنے چھے بچوں کو اور اپنی بیوی کو لے کے ان سب کو میں نے ویگن میں دھرا ملیٹ سے اور پہنچی ہمیں عبداللہ شا غازی کے مزار اب وہاں سے اس کا گھر کے پاس بسنی جاتی تھی رکشہ پکڑا کسی طرح میں بیٹھا رکشہ والے کے ساتھ چھے بچے اور بیوی پیچھے بیٹھے اور پہنچی ہم کے گھر ٹھیک شارپ ایٹ تھرٹی پہ ہم دونوں پہنچ گئے اب جناب کیا دیکھتا ہوں وہاں پر وہاں پر نہ آدم نہ آدم ذات صرف بہرے تھے چند نظر آ رہے تھے اور یہ منحوس وہاں پر سلکہ سلیپنگ سوٹ پہن کے صوفے لگ بھائی رہا تھا اور مجھے دیکھتے ہیں اس نے کیا بتتمیزی کی بات کی ہے بہرے سے میں سن لیا اس نے لاکھ دبا کے پہلے تھے میں سن لیا اس نے بہرے سے کہا کہ فقر مہمان جو ہیں سالے وقت سے پہلے آ جاتے ہیں ان کو نئی تحضیب قائد میں نہیں میرے تو لگ گئی تن بدن میں آپ میں نے کہا کیا کہا آپ نے کہا کچھ نہیں کہا جا گے اس بڑی ٹیبل کے پیچھے بیٹھ جاؤ چلو بھائی میں نے کہا لشہداری خام خانی تقریبہ شادی کی گند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں گیا اپنے بچوں کو لے کے اس بڑی سی میس کے پیچھے بیٹھ گیا اتنی بڑی میس تھی بہت اچھی تھی اس میں بچے تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے سولو لگ رہے تھے ہم دونوں میں بھی وہ بھی گردنی تیتی نکلی بھی تھے میرے ہون کھولے جا رہے تھے ساڑے آٹھ پونے نو نو ساڑے نو ساڑے نو پونے دس دس ساڑے دس ساڑے دس میں ہوں بھائی شوکر کا مریض مجھے لگ رہی تھی بھوٹ میں نے کھائے وقت دوبار کا کھانا میں اٹھا بھنہ کے اور میں گیا اپنے اس منو سر شدار کے پاس سلیپنگ سوٹ پہن کے وہاں پر انسٹرکشن دے رہا تھا میں نے کہا بھائی تو نے تو کارڈ میں لکھا ساڑے آٹھ پہنے یہ کیا ہو رہا ہے بس یہ سنتے ہی مجھ سے کرنا گیا ابے تو بھوت بھولن لگا دو کوڑی کے گریف فکیر بیٹھ جا ماں جا کے اس کے بعد میں تو آپے سے باہر ہو گیا میں نے اپنی جیب میں جتنی چیزیں تھی نکال جو اس پہ ماری اور میں نے کھیچھ لیا سالے پاک سلیپنگ سوٹ اب وہ بلبلہ تھا وہ باغ رہا ہے پورے لون میں بیرے جو تھے وہ سارے زمین پہ پڑے ہوئے تھے اور میں نے کہا تم اس سے پتھنے سلیپنگ سوٹ آپ کے ہاتھ میں تھا ہاں میرے ہاتھ میں سلیپنگ سوٹ تھا سالے کو میں لے گیا جا بار بی کیوں نہیں ہو رہا تھا وہاں لے گیا سلیپنگ سوٹ ہوں میں تو گزر دیتا اس کو بار بی کیوں کہ اس میں کیا ہوتی ہے وہ جس کے اوپر اس سے گرم ہوتا ہے لیکن بجیا میں نے اس کا سر پکڑ کے کہا سالے ملیر میں بیڑی پیتا تھا یا سگار پیچے ہی ترہا ہے کتے کا نام مانگی رکھا ہوا ہے وہ تو بے گم آگئی ہاتھ پیر جوڑ کے کھے چندگی چلو چلو اب ہمیں اس آدمی سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھنی ہے بس میں نکلا ہوں وہاں سے باہر جب میں نکلا ہوں غصے میں پیچھے گارڈ اس کا بھاکتب آیا کہنا کہ خدا کے باستے سلیپنگ سوٹ تو دے دیں صاحب کا